آپ بیپار پر بیپار بدل کر دیکھ لیے دھنبی ہمارا کہیں ڈھوب گیا آنے ہی رہا ہے تو پریاس کرنا تین اسطحان پر چڑھائی گئی بیلپتر ہمیں سکہ نوکھو کرا دیتا ہے بہت دھیان لگائی ہے پہلا اشک سندری کی جگہ اب یہ بیلپتر جب بھی بھی آپ چڑھائیں گے تو روی وار کی اگر پردوش پڑھ گا کونسے دن روی وار کی پردوش کہ دن یہ پریوک اوشش کر کر دیکھے گا زیادہ بار نہیں کرنا ایک پہلے ایک ہی بار کرنا بابا اس سویم کرپا کرے گا اپنے مندیر میں ارخات اپنے گھر کے پاس کوئی مندیر ہو شیوالے ہو دیوالے ہو جہاں شنکر بھگوان ویراجمن ہو شیوالے ہو ایسی جگہ پر آوشش کریں ہمیں کہیں دور جا کر یہ پریوگ نہیں کرنا اپنے شیوالے اپنے جو گھر کے آس پاس میں شیوالے ہو ایک بیلپتر اشک سندری والی جگہ اب اس کو اشک سندری کی جگہ پر بھی چڑھانے کا طریقہ کیا ہے جب ہم بیلپتر چڑھائیں گے تو اس بیلپتر کو چڑھاتے سمیں آپ کی جو بیلپتر کی ڈنڈی ہے وہ بیلپتر رویوار پردوش کے دن کا یوپ آئے مہارت یہ بیلپتر کی جو ڈنڈی ہے اس ڈنڈی کا بھاگ شیوالے ہونا چاہے یہ جو ڈنڈی ہے اس کا بھاگ اشک سندری پر جب پھڑائیں گے تو شیوالے کی اور اس کا بھاگ ہوگا مہارت دوسری بیلپتر کو جو ہم سمرپیت کریں گے جایا وشہرا شامریباری دووطلی دیو مان لو جلادھاری اوپر نہیں ہے شنکر جی کے تو اس کا اسمرڑ کر کر پانچو کنیاوں کا نام لے کر جایا وشہرا شامریباری دووطلی دیو ان کا اسمرڑ کر کر شنکر بھاگوان کے شیوالنگ پر بیلپتر رکھیں گے بیلپتر کہاں رکھنا ہے آپ اگر یہاں بیٹھے ہو تو آپ کے بیپریت میں ڈنڈی کا موک ہونا چاہیے یہ بیلپتر کی جو ڈنڈی ہے اس کا موک آپ کی بیپریت میں ہو آپ یہاں بیٹھے ہو تو ڈنڈی ادھر ہوگی آپ ادھر بیٹھے ہو تو ڈنڈی کا موک ادھر ہوگا آپ ادھر بیٹھے ہو تو ڈنڈی کا موک ادھر ہوگا آپ کے ٹھیک بیپریت کی اور ڈنڈی کا موک ہو یہ دو جگہ بیلپتر سمرپیت کرنے کے بعد ترتیہ بیلپتر آ کر بیلپتری کے پیڑ کے نیچے ہی کوئی کنکر ہو کوئی شنکر ہو یا کوئی مٹی کا ڈھیلا ہو نی ہو تو وہیں مٹی کو تھوڑی سی موچی کر کر ایک بیلپتر بیٹ کر اس بیلپتری کی ڈنڈی چڑکی اور مطلب جو برچ ہوتا ہے اس اور اس ڈنڈی کا مکھ ہونا چاہیے یہ تین رویوار کے پردوش کے دن شنکر بھگوان پر چڑھائی گئی بیلپتر سے ہمارا گیا ہوا ڈھن بھی انہا آنے کا رہتا ہے اور ہمارا جو بار 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 بند ہو رہا ہے شیوک کی کرپا سے ایک بار چلو تو چلو ہو ہی جاتا ہے شیوک تتبک ہو جا اور نیویدہ نے سب